موسیقی 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 دی گئی ہم نے اس وقت بھی ہماری جو پارٹی کے سرپرس مکتی صاحب تھے اس وقت دیکھر لکھی اس وقت منون صاحب تھے پرائم منسٹر تو ہم نے اس وقت بھی لکھی آج بھی لکھی اس کا ہمیں کوئی یہ نہیں ہے ہمیں ہنٹین نیشنل کہا جائے اپنے لوگوں کی بات کرنا اپنے لوگوں کا جو تکلیف ہے جب تک نہ ہم وہ بات کریں گے تو پھر ہمارا مطلب ہی کیا بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی نمائنگی کریں فیلحال جس وقت جس اس طرح سے پی ڈی پی جو ہے وہ بات بول رہی ہے اگریشن ہے پرو کشمیر ہو رہی ہے دوہزار چولہ سے دوہزار اٹھنا تک تو اتنا زیادہ نہیں لگ رہا تھا محبوبہ مفتی کے خلاف آج یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی لوج کیا جائے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پرو کشمیر اب سٹینڈ ہو رہا ہے یہ صرف الیکشنز کے لیے جیسے گورنر نے بھی الزام لگایا یا پھر ریلی جو ہے پی ڈی پی مینٹ کہ ایسا ہونے چیز کیوں دیکھئے جہاں تک سوال ہے پی ڈی پی کا یہ پرو کشمیر آج ہی نہیں جب سے یہ پارٹی بنی ہے ہم نے کشمیری کی بات کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے جس وقت ہم سرکار میں بھی تھے اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میڈم نے بار بار جو ہمارا بی جے پی کے ساتھ ایجنڈ آف ایلائنز بنا اس میں ہم نے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنا ہے حریت کے ساتھ بات کرنا ہے بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا باقی جو ہمارے پاور پروڈجیکٹس تھے ہم نے پہلے ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ تین مہینے کے بعد سرکار بنی تین مہینے اس لیے لگے کہ ہمارا اور بی جے بی کا آپس میں ایک ایجنڈ آف ایلائنز ہوا اس پہ ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا نہیں تو اس وقت ہمیں کانگریس اور ان سی بھی سرکار کے لیے بول رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ سرکار بنی لیکن ہمارا یہ تھا کہ مفتی صاحب نے جو وہ فیصلہ لیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ نرندر موڈی جی کو جو پورے دیش نے سپورٹ کر کے پرائیم منسٹر بنایا وہ اس مسئلے کا جو مسئلہ جس کے لیے کشمیر میں اتنا خون خرابہ ہوا تو یہ اس مسئلے کا حل نکھا لے گا اسی پہ ہم نے ان کے ساتھ جو گھرڈوٹ کیا تھا ہم نے بار بار اگر آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب نے سنبھالا ایز سی ایم انہوں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہم نے مسئلہ طالب کو اس وقت ریلیز کیا تو اس پہ بوال بنایا گیا یہی کانگریس یہی لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے پکڑا تھا انہوں نے ریلیز کیا لیکن ہم نے ہر وقت کشمیر کی بات کی اور ہم کرتے رہیں گے اس کے لیے ہمیں بی جی بی کی سٹکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ بجرنگ دل اور آر ایسس کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں نے یہاں پہ چنا تھا اور لوگوں کی بات ہم بار بار کریں گے ہم لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہاں ایک بات کریں گے دلی میں دوسری بات ہر وقت ہمارا ایک ہی موقع ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں بھی بات کریں گے جنہوں نے منڈیٹ دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری آم پاٹی صدر اس وقت محبوبہ جی ہے جو آپ ایف آئی آر کی بات کر دیں ہم اس کے ساتھ ہے ایف آئی آر چاہے کتنے بھی لگائیں یہ ہمارا جو موقع ہے میں ہی کہوں گا کہ ہم آم اس کے لیے ہر وقت کشمیریوں کے لیے جو ہے کشمیر کو جو انہوں نے آج تک جو ظلم کیا ہے جہاں پہ جو کون خرابا ہوا اس کے لیے ہم آم لڑیں گے ہم بات کریں گے اور وہ بات کرتے رہیں گے اس کے لیے ہمیں کسی کی سیکسکریٹ یہ ضرور نہیں ہے اب جو سٹیٹ ہے اس کو چھوڑ کے ہم ڈسٹک پہ آتے ہیں چونکہ آپ ڈسٹک پریسیڈنٹ ہیں اب پی ڈی پی کے ایسا ہوا کی پیپلز کانفرنس اور پی ڈی پی جو ہے یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ حکومت میں تھیں تسل جو ہے ان کی آپس میں جو رسا کشی ہے وہ چلتی رہی ڈبلبلپمنٹ جو ہے وہ برابر نہیں آپ اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ آپ پہ یہ الزم حالی میں ہماری ایک ساتھی ہے فیضان قریشن انہوں نے انٹرویو کیا تھا فارما ایم ایل اے جو ہے ایڈوکیٹ بشیر دارت آپ کا انہوں نے یہ بات منشن کی کہ یہاں پہ جو ہاسپیٹل نہیں بنا وہ پی ڈی پی نے نہیں بننے دیا بسائیڈز کی مفتی صاحب نے تابو نے پرومس کیا تھا کہ ایسا ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیچے لیول پر اتنا زیادہ تسل کا نہیں جہاں تک وہ تسل کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ تسل اس کا فیصلہ آنے والے الیکشن میں لوگ کریں گے کس نے یہاں پہ کیا کیا اس کا فیصلہ لوگ کریں گے جہاں تک ہاسپیٹل کا تعلق ہے ہاسپیٹل کی بیلڈنگ جو اس وقت تقریبا تقریبا رڈی ہے مکمل ہو گئی ہے جو پچھلے پندرہ انیس سال سے کنسٹرکشن اس کی چل رہی تھی آپ جہاں تک ایمیل اے صاحب نے کہا کہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ مجھے ان دونوں ایمیل اے صاحب کا جو جو پچھلے ہمارے اٹھارہ سال ایمیل اے رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے کتنے فنڈس لائے تھے اور جو ہمارے ابھی ایمیل اے صاحب تھے نابدار صاحب میں ہی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے بھی کام کیا اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہاسپیٹل کے لیے تین کروڑ لائے مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یاد نہیں ہے اس ہاسپیٹل میں پچھلے تین سال میں ایکیومنٹس لے کر تقریبا تیس کروڑ پر اکھا چا ہوا ہے تو ان کا بھی ٹھیک ہے انہوں نے جو تین کروڑ لائے ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی لایا ہوگا لیکن تیس کروڑ بھی جو باقی پیسہ ہے وہ کہاں سے آیا اس کے لئے بھی کسی نے کام کیا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک دلاتا ہوں کہ ایک مہینی کے اندر اندر یہ تیار ہوگا جہاں تک سوال ہے یہاں اس وقت تلقہ ہے ابھی عالی میں ایک انسٹینٹ وہاں سری نگر میں ہوا جو یہاں کلہ روس کی ایک لیڈی تھی جن کا وہاں پہ دلیوری کیس جو تھا تو اس میں پھر بہت ساری باتیں اٹھائی گئی جس میں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ منیسٹر صاحبان تھے امیلے صاحبان کے اوپر لوگ انہیں بڑھا لیکن آپ دیکھ لیجئے میں ایز میمبر پارلیمنٹ میرے پہلے بھی یہاں میمبر پارلیمنٹ رہی جو اس جگہ پر ہے خاص کریں اس دیجٹر کے انہوں نے کیا کیا میں نے اس ہسپٹل میں دیکھے آج آپ کے ہسپٹل میں سیٹی سکین ہے آپ کے ہسپٹل میں آپ مجھے دکھائیے کہاں پہ ڈیجٹل ایکس رے ہیں یہاں ہسپٹل میں دو ڈیجٹل ایکس رے ہیں دو ڈابلر ہٹرا ساؤنڈ ہے آپ کے جو پرانہ ہسپٹل تھا اس کے مرمت کے لیے میں نے تیس لاکھ روپیہ دیا اور جو یہ ایکیومنٹس کے لیے تقریباً دس کروڑ روپیہ دیا ایم آرائی کے لیے اس وقت پانچ کروڑ روپیہ جو میں نے خود لایا یہ تین کروڑ روپیہ جو سیکی سکین کے لیے دیا ڈیجٹل ایکس رے کے لیے ڈابلر ہٹرا ساؤنڈ کے لیے ان دونوں میں مجھے بتائیے کہ ان کو پتا ہے ان پیسوں کا کہاں سے آئی ہے کس نے لائے اس کے بغیر جو اس وقت ہے جو انہوں نے تین کروڑ تین کروڑ کے بغیر ان تین سالوں میں اکیس کروڑ روپیہ خرچہ ہوا ہے اس ہسپٹل پر ایکیومنٹس کے بغیر وہ پیسہ کہاں سے لائے وہ میڈم محبوبہ جی نے دیا اور ہمارے حملے صاحب اتنا بھی پتا نہیں ہے کتنا پیسہ آیا ہے وہ آگر تین کروڑ کہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ہسپٹل میں پچھلے تین سال سے کتنا پیسہ خرچ ہوا ایکیس کروڑ روپیہ خرچہ اور اس وقت ایولیابل ہے تین کروڑ روپیہ جو بھی باقی کا نسٹرکش رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں کمپلیٹ موسم خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت رہ گیا ایک مہینے کے اندر آپ دیکھو گے وہ چونکہ پچھلے سات آٹھ مہینے سے یہاں پہ گورنر راہ چل رہا ہے تو میں ایس میمبر پارلیمیٹ ابھی تھوڑا سا کام کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں جو تھوڑا بہت رہا ہے انشاءاللہ ایک مہینے تک آپ دیکھو گے ہمارے یہاں پہ جو اور پروجیکٹ سے جیسے ریلوے ہے جو پروجیکٹ ابھی اپرو ہوا فولین پروجیکٹ اپرو ہوا تو اور اپنے ایک لیٹر جو آپ فیس بک پر بعد میں لیٹر آیا تھا آپ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ آپ نے چیپ سیکٹر کو ایک لیٹر لکھا تھا کرالپورا ڈگری کالیج کے لیے پی سی کلیم کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپرو کروا ہے ریلوے تھا بھاکی تھا پی ڈی پی کلیم کر رہا ہے انہوں نے اپرو کر رہا ہے تو اپرو کر رہا ہے آخر کس میں دیکھتے میں ایک چیز ہوتا ہوں گا میں یہ نہیں کہا ہوں گا کی پی سی یا پی ڈی پی ایس میں ہے ہماری ایک کولیشن سرکار تھی جس میں ہر ایک کو اپنا اپنا رول تھا دونوں پارٹیاں کام کر رہی تھی اس میں جہاں تک سوال ہے آپ ریلوے لائن کے بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے مجھے بتائیے انہوں نے کب ریلوے منسٹر سے ملاقات کی کب انہوں نے ان سے کبھی یہ مسئلہ اٹھایا میں جس وقت میڈم محبوبہ جی ممبر پارلیمنٹ تھی لوگ سبا کی میں اور نظیر لاوے صاحب ہم نے اس وقت پیوش گوئل صاحب تھے ریلوے منسٹر اس کے ساتھ ملاقات کر کے یہ مسئلہ اٹھایا اس کے بعد جو ہمارے لوگ سبا ممبر یہاں پہ مزاپر حسین بیگ صاحب میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے جو ہم نے میٹنگ وہاں پہ کی وہاں پہ ریلوے کے سبی ادھیکاری تھے اس کے علاوہ میں نے دو بار یہ آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں ان لوگوں نے محنت نہیں کی انہوں نے بھی کی ہوئی ان کا بھی رول بنتا تھا انہوں نے بھی بی جے بی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا انہوں نے سب سے پہلے ملا ان کا بھی رول بنتا تھا انہوں نے بھی اس میں اپنا رول کیا ہم نے بھی اپنا رول کیا آج اگر ملا ہمیں یہ ہے کہ ہماری سرکار کولیشن سرکار تھی یہ کوئی ایک آدمی کی سرکار نہیں تھی میں یہ ممبر پارلیمنٹ میں نے اس مسئلے کو ایک بار نہیں پانچ بار دلی میں اٹھایا میں ریلے منشری سے تقریباً تین بار ملا میں نے اس پر جتنا مجھے کام کرنا تھا میں نہیں کیا جتنا سجاد صاحب کو کرنا تھا اس نے کیا جتنا ہمارے یہاں پر ٹی سی خالے جانگیت صاحب تھے انہوں نے بھی اس پر کام کیا مابو با جی ایز سی ایم انہوں نے لکھا تو کام سب انہیں مل کر اب اگر اپرو ہوا میں یہ نہیں صرف اپنے کھاتے میں ڈالوں گا سب انہیں مل کر ہماری سرکار کوالیشن سرکار تھی سب انہیں کیا لیکن فیسا میں آپ سے اور ہی بات جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ اسی ٹاون کے رہنے والے یہاں کے رہنے والے آپ کنٹیس بھی کر چکے ہیں ہمارے ڈسٹرک جو ہے کپوڑے کی ہم بات کریں یہاں پہ نیچرل ریسورسز ہے ٹوریزم ہے لیکن میپ پہ دیکھیں تو یہ اتنا زیادہ پیس نہیں ہو رہا ہے انجینئر رشید صاحب کے ایمیل سیرز جو ہمارے تھے وہ پی ڈی پی سے تھے ایک نیچرل کانٹرز ہے اس کے باوجود پہ ایسے کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کہ ڈسٹرک جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے یہاں بہت تیزی سے پیس سے جا رہا ہے بانڈی پورا بھی تو ہمارے ساتھ ہی ڈسٹرک بنا ان کی آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں اور ہماری ڈیولپمنٹ دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں ایک چیز میں بتاؤنا چالیس سال نیشل کانٹرز نے سرزاز رہی ان کی یہاں پہ ایمیل ایس دے چاہے آپ دیکھو گئے اٹھارہ سال میر سیپلہ صاحب رہی چودری صاحب رہی ہمارے یہ جو مشتاق صاحب رہی اسی طرح کفیل رحمان صاحب اٹھارہ سال رہی تین سال میں اگر آپ کو لگ رہا ہوگا پہلی بار کپاڑا کے لوگوں نے چین کی میں ہی نہیں کہوں گا کہ کپاڑا بدل گیا لیکن کچھ چینجز آگئی چالیس سال میں یہاں پہ کہا آج بھی اگر آپ جاؤ گے کسی گاؤں میں دیکھئے نہ کہیں پہ بیگی کی تار ہے نہ پول ہے تو چالیس سال یہ کیا کر رہے تھے اب اگر آپ دیکھو گے ان دو سال میں میں نہیں کہوں گا کہ صرف میں نہیں کیا اس میں بشیر صاحب کا بھی رول تھا انہوں نے اپنے حساب سے محنت کی میں نے کیا اور حق صاحب نے بھی کیا سجاد صاحب نے وہاں پہ کام کیا روڈز کے لیے سنٹرل روڈ پن میں کم سے کم دو سو کروڈ پہ آئیس جسٹک کو ملا اور پی ایم جی ایس وی میں بھی کم سے کم دو سو کروڈ پہ آئیس جسٹک کو ملا آپ دیکھ لیجے جو بریجز تھے بریجز پچھلے بیس بیس سال سے انہوں نے پیچاس پچاس لات روڈ پہ بریجز کو دیا تھا ایسی ہوئے کہ کھڑا کیا تھا اس کا بس ایسی پڑے تھے تو اب سرکار جو بیچ میں ٹوٹی نہیں تو آپ یہ دیکھتے کہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی یہاں کام پڑے ہوئے تھے ابھی دو سال تھے دو سال میں یہ سارے کام کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں ساڑھے تین سال میں چھ سال کا حساب دینا پڑتا ہے وہ ایک پرابلم ہے نہیں تو آپ یہ دیکھتے کہ جتنے بھی یہ پرابلمز آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب حل ہو جاتی اور مکمل ہو جاتے جتنے بھی کام میں مجھے لگتا ہے کہ فنس ایولیبل ہے آج کوئی ایسا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہ جو کپاڑا کانا سیون سیٹی میں بات کروں گا اس وقت سنٹرل روڈ فنڈ میں یہاں پہ جو ہے تین روڈ کا کام چل رہا ہے اس میں پی ایم جی ایس وائی میں تقریباً ایک سو کروڑ کا کام چل رہا ہے کنن پوش پورا ہاں یہ پورا سائیڈ میں یہ ترہ گام تک جائے گا روڈ پھر یہ آورا تک یہ ستارہ کلومیٹر ہیں پندرہ کروڑ کا یہ ہے یہاں سے سلپور سے ایک روڈ سنٹرل روڈ فنڈ میں جو پہلی بار ادھر آیا ہے لولا میں بھی دیکھو آپ ہندوارا میں بھی دیکھو لنگیڈ میں بھی دیکھو جو کام اسکولیشن سرکار نے شروع کیے تھی اگر اس میں ٹائم ملتا آپ دیکھتے کہ یہ ایک چینج آپ کو نظر آتی اب اس میں جو بی جے پی نے ان کا اپنا ایک تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہو وہ جو یہاں پہ یہ انہوں نے جو ایک دہشت فیلائی ہے ان کو یہی کرنا تھا چونکہ محبوبہ جی نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا تو آج جو دہشت آپ کو کشمیر میں لگتی ہے اس کا کارنی تھا کہ بی جے پی نے ہمارے ساتھ نہ تھا تو آپ کو یہ کام پورے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ہوں گے بھی انشاءاللہ بھی ٹائم ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ سب کمپلیٹ ہو جائیں فیصل آپ نے اچانکہ نیشنل کارنفرس کی یاد دلائی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ایک ساتھ ہی ہیں کامرہ نیشنلہ ان کے ساتھ انٹیویو میں فرمہ جو لومنس میر صاحب یہاں سے تین بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی یہاں پہ کام ہے وہ ان کے اہارہ سال کا کام ہے ان نے پھر یہ بات واضح کر کے کہی تھی کہ پی ڈی پی اور پی سی نے یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کونشنل سے ایک زیادہ ڈیولمنٹ تب ہوئی تھی اور آپ کی تین ساتھ میں نہیں ہو پائے اس کا فیصلہ آنے والی الیکشن میں لوگ کریں گے کس نہ کتنے کام کیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کا فیصلہ جو ہے آنے والی وقت میں لوگ کریں گے وہ اٹھارہ سال یہاں ایم اے لے رہا بارہ سال اس کی گورنمنٹ رہی منشٹر رہا اس نے کیا کیا آج بھی گاؤں میں جاؤ گے کہیں پول نہیں ہے کہیں تار نہیں ہے کہیں سڑک نہیں ہے اگر وہ اسی کو ڈیولمنٹ کہتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا اس کا فیصلہ تو لوگ آنے والی الیکشن میں کریں گے یہ جو آپ دیکھتیجئے پانچ مارڈل ویلیڈ کانر سیونسی میں چل رہے ہیں جس کا تھوڑا بہت میں یہ نہیں اس وقت میں وہ نہیں کہوں گا کہ کیا کہتے ہیں مجھے آئی ساٹھ کروڑ روپیہ یہاں ہمارے ڈسٹرک کو جب ایمیلے پانچ بنتے ہیں یہاں پہ پانچ ایمیلے کو چھ سال کے لیے ساٹھ کروڑ روپیہ اس سکی میں ملتا ہوں جو میں نے ایڈیسنل لایا تین سو کروڑ روپیہ وہ جو تھا وہ ہم نے سیکشن کرایا تھا میں نے سیکشن کرایا تھا دلی میں وہ ان سبوں کو پتا ہے اگر آپ کسی سے بھی پوچھو گے وہ خود بتائیں گے مانتے نہیں ہے وہ ایسا اس کے دارکومنٹ تہنے ہیں یہاں پہ وہ کس نے کرایا آپ ایک باری ان کو پوچھو سب ہی ایمیلے کو ایسے پوچھو ایسے پوچھوڑ روپیہ نازلی کے کس نے کیا وہ آپ کو بتائیں گے ایسے نہیں کہیں گے کیونکہ ایسے پھر ان کو لوگ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا تو جب آپ ان کو تھوڑا بودی پہ ہوگی تو وہ پھر مان جائیں گے آخری دو سب آپ اس سے تہلے یہ ہماری یہاں پہ جو جو کچھ نہیں ہو سکتے جیسے ٹوریزم کی بات کریں باقی چیزوں کی بات کریں وہ فلورش نہیں ہو پا رہا ہے میں نے یہ بات پہلے جی آپ سے پوچھو کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری یہاں پہ لوگ جو پولیٹیشنز جاتے ہیں وہ اس میں زیادہ انٹرسٹی نہیں ہوتے ہیں یا پھر کسی کو ابھی تک اس کی طرف نظر ہی نہیں گیا ہم ساؤس کو دیکھ رہے ہیں بھی ٹوریزم کی طرف ہے ہم باقی جگہوں کو دیکھ رہے ہیں ہماری یہاں بھی تو سب کچھ موجود ہے ہم جڑی بوٹیوں کی بات کریں باقی چیزوں کی بات کریں جو نیچرل رسورش ہے ان کو فروق کیوں نہیں مل پا رہا ہے اور آج تک کسی بھی ایم ایل اے صاحب نے اس کو اتنا فروق دینے کی کوشش کیوں نہیں کی مجھے لگتا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو کسی بھی ایم ایل اے صاحب نے نہیں کیا تو یہ ان کا کام تھا کہ ان کو کرنا چاہے تھا چونکہ مجھے ابھی تک وہ موقع نہیں ملا کہ میں ایم ایل اے بات کرو جیسرم بجی تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کرنا چاہیے ان چیزوں پہ لیکن حالات جو کشمیر میں بنیں خاص کر جو تباہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹورزم پہ اتنا کام نہیں جو پچھتے ان دو تین سالوں میں بھی آپ نے دیکھا دوزار دس میں بھی دوزار آٹھ میں بھی تو وہ ایک دکت رہی کچھ چیزیں جو ہے پھر بھی جو بنگس میں ہم نے شروع کیا تھا وہاں میڈم معبوبہ جی خود گئی تو وہاں اس کے وہاں روڈ ایک بھی بن رہا ہے اس میں سجاد صاحب نے بھی کیا ہنوارا سے کام چل رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر ایک کتھا ہم نے پوشش کی تھی کہ یہاں ٹورزم پہ ہم تھوڑا کام کریں اس سے یہاں کے جو نوزوانوں کو روزگار بھی ملے گا لیکن بدقسمتی سے چھالات ہی ایسے بنی کہ ان پہ کام نہیں کر سکے لیکن پھر بھی شروعات ایک ہوئی ہے آپ تعاون میں رکھتے ہیں کفارہ ہنوارہ اور لنگیٹ ہمارے تین تعاون ہیں ڈمپنگ سائٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن کی رہی پیبلز کانفرنس کے تھے آپ تھے پی ڈی پی کے تھے حالان یہ آپ گورنمنٹ میں ایز این ایم ایل اے نہیں تھے لیکن آپ دیسی پریسیڈنٹ تھے آج تک ڈمپنگ سائٹ نہیں بنا ہمارے یہاں پر جو نالے ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں پر جو بزارے بہت اتنے گندگیوں کے اس کا کیا حل ہو سکتا اس کے لئے کس نے کیوں نہیں کچھ کیا بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں نے اس پر میں جب کچھ چیرمین تھا میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ دو تین جگہ پر ہم نے کچھ سائٹ ایڈنٹفائی کی تھی اس کے بعد ایک سائٹ ہم نے یہاں سائٹ میں کیونکہ اس کا جو ہے کہیں کہیں پہ ہم کو دکت یہ آئی ہے اب تو نئے جو ہے منسل تھے جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ آئے ہیں تو وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں اس پر گومنٹ بھی تھوڑا سا ابھی ایشاری طرح کچھ کر رہے ہیں مجھے اس میں ابھی پورا پتہ نہیں ہے لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کی بہت ضرورت ہے ایس ایم ایل ایس کا کام ہوتا ہے میرا اس میں کوئی رول نہیں تھا پھر بھی میں کوشش کر رہا تھا لیکن ان کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کیوں کرتا ہے مجھے شوق تھا کہ میں کچھ کروں تو اس میں مجھے ہر وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی بورڈ میٹنگ ہوتی تھی کبھی اسمبلی میں یہ کیوں کرتا ہے مجھے شوق تھا میں کروں لوگوں کی جتنے کروں میں اس لیے گیا تھا لیکن اب چلوں کوشش کروں گا کہ کبھی ایم ایل ای بنو تو یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس پر انکرام کریں میں آپ سے ایک آخر سواب پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے اس پورے انٹرویو میں آپ نے خصوصا پیپلز کانفرز کے خلاف اتنا زیادہ نہیں بولا جبکہ وہ لوگ آپ کے خلاف جو ہے کھل کے بول رہے ہیں ہم نے بشے صاحب کیا پاک انٹرویو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ رومرز تھے کہ آپ پی سی جوائن کرنے والے تھے سچ ہے کہ آپ کو کوئی سوفٹ کارنر ہیں ان کے لیے یا پھر صرف رومرز ہی تھے دیکھئے جہاں تک سوال ہے میں ان کے خلاف کیوں بولوں گا میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں کسی کے خلاف ہوں گا میں یہ کہوں گا کہ لوگ ہے جاج لوگ ہی اب فیصلہ کریں گے کس نے کیا کیا ہر ایک چیز آج کل وہ پرانہ زمانہ تو رہا نہیں آج آپ نے دیکھا کل انڈیا نے وہاں پر سٹرائک یہ ایف سٹرائک کی تو وہاں سے پتا چلا وہ گولہ کہاں پڑا ہے سیکنڈ ہوم میں وہ آیا اب یہاں کہ وہاں گیا جہاز وہ پڑا تو انہوں نے وہ پائلٹ کو سیکنڈ ڈو میں دکھا ہے کس نے کام کیا آج سوشل میڈیا اتنا کام کر رہا ہے کہ یہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کیوں کسی یہ خلاف کچھ بولوں اس کا فیصلہ لوگ کریں گے تو سافٹ کارنر نہیں ہے پی سی کے لیے سافٹ کارنر میں میرا ہر ایک میرا ان سی کے ہر ایک لحاظ سے مطلب میرا یہ کسی میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کام کرے میں کیوں یہ کہوں گا ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے دیا یہاں کے لوگوں نے میر صاحب اللہ صاحب کو اٹھانہ سال میں نے بنایا میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کچھ گراتا ایسے ہی گلت زبانی کریں یا مشید صاحب کو بنایا لوگوں نے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ آپ سے بہتر ہے اب لوگ ہی فیصلہ کریں گے آگے کی بہتر کون تھا میں کیوں کسی کے خلاف بولوں گا میرا یہ رہے گا ہر وقت کی جو بھی لوگوں کا نمائندہ ہوں اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ اس کو لوگوں نے چنا ہوتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ مطلب اس کو لوگوں نے چنا کہ میں اس کی عزت ہی کروں گا مجھے کیا سو واقعی راہ ساٹ کارل کوئی ایسا کچھ ہے نہیں لیکھیں میری جو پارٹی ہے میری پارٹی اس وقت بھی تو پھر میں آپ کو یہ کہتا ہی نہیں مطلب جو میں نے آپ کو کہ ہم نے کیا 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 ہرے کوئی حساب دینا ہے دنیا سے جب جانا ہے ادھر بھی حساب دینا ہے اسی طرح یہاں جس جس کو جو بھی ذمہ داری سوپی گئی اس کو اس چیز کا حساب دینا ہے آپ کو یہ کہے گا کہ جو آپ نے کالیج کی بات کی کرالپورہ کالیج کی بات کی دیکھئے اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی سجاد صاحب اس میں منیسٹر تھے احمیلہ صاحب کولیشن سرطار تھی میں نہیں کہوں گا ایڈیوکیشن منیسٹر ہمارا تھا تو وہاں پہ سبوں کی ڈیمانڈ تھی کہ کرالپورہ میں کالیج بننا چاہیے میری بھی ڈیمانڈ تھی اب جب کل گورنر صاحب نے لسٹ نکالا اس میں نہیں تھا تو میرا میں اس وقت اگر میں ممبر ہوں ایم پی ہوں میں اگر ایم ایل اے نہیں رہے تو کیا میرا یہ بھی اتنا بھی فرض نہیں بنتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں میں وہاں پہ اپنے علاقے کی جو مسائل ہیں وہاں پہ اٹھاؤں تو اس اٹھانے پہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میں نے آلریڈ ہی وہ رکھا تھا ہم نے کرایا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ اس سال یہ بھرف اتنی زیادہ پڑی یہ کس پلان میں انہوں نے رکھی تھی اگر یہ بھی کہیں گی کہ یہی بھی ہم نے ہی پلان میں رکھی تھی تو بھی ٹھیک ہے تو یہی کہوں گا کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آپ جاؤں جہاں پہ آپ نمائدہ ہیں لوگوں کے پاس اگر کوئی کام کسی جگہ ہوا نہیں تو اس کے لیے وہاں کا اگر اس وقت یہاں نمائدہ کوئی ہے نہیں میں از میمبر پارلیمنٹ میرا کام تو ہے نا کہ میں یہ کروں گا اب اگر میں نے کہیں پہ یہ مسئلہ اٹھایا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اگر چالیس کالی پہلے اگر یہ سینکشن ہوا تھا کیوں نہیں ہوا تو اس پہ اگر کسی کو ملچی لگتے ہیں تو میں کیا کروں لیکن میں نے کرالپورہ کے لوگوں کی بات کرنی ہے کرالپورہ ایک بڑا ایریا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ فرقیاں بھی ہے کیرن بھی ہے بڑنبل ہے چوکیبل ہے من چھتر ہے وارسن رشواری ہے دردپورہ ہے اسی طرح یہ ہے گجر وارسن ہے گزریال ہے رشی گونڈ ہے یہ بڑا ایریا ہے اس کو کالی وہاں پہ ملنا چاہے اگر کسی وجہ سے اس کو ابھی کٹا گیا تو میں ایز میمبر پارلیمنٹ میرا کیا کام ہے میں وہی گیا تھا میں چیپ سیکٹری صاحب سے ملا میں نے ان کو پورے ایریا کی جو وہاں پہ ایک کسی کی ٹوپرگرپی ہے کہ کہاں کس ایریا میں کیا ہے کتنے ہیں کتنے بچے کہاں سے کہاں آنا پڑتا ہے کتنا دور ان کو کپاڑا ہو جاتا ہے تو وہی ایک میں نے مسئلہ وہاں پر اٹھایا تو اس میں آگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہم نے آلوی ڈی رکھا تھا جب آلوی ڈی رکھا تھا فکر ہوا کیوں نہیں پھر کیوں نہیں کیا اب یہ کہوں گا کہ اس میں ایک محنت جو ہے میں کروں گا اور میں وہ کرتا رہوں گا کاس کر جو یہاں کے لوگ ہیں کرالپورا کے ہیں ترہگام کے ہیں آورا کے ہیں جو تین چار ملا کے کپاڑا کے ہیں درگ ملا کے ہیں یا پورے ڈسٹک میں ممبر پارلیمنٹ مجھے ہر ایک کی بات کرنی ہے میں اگر کل موڈی نے صرف کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن میں نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا سب کا ساتھ سب کا ایک آخری سوال ہے چونکہ یہاں پہ تینوں پارٹی پیپلز کانفرنس پہلے سے زیادہ اچھی ہوا جی میں ابھی ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں پیڈی پی سے نکل کے ان کے ساتھ جوائنگی ہے نیشنل کانفرنس کے ایک طرح سے ایک ویو بن رہی ہے پیڈی پی سے کون سا الیکشن دیکھا جس میں کم پچھن نہیں ہوتا ہے ہر ایک الیکشن میں لوگ اب بلکل جو پرانا زمانہ ختم ہو گیا اب لوگ دیکھتے ہیں کس نے کیا کام کیا کس پارٹی نے کیا کام کیا جہاں تک سوال ہے کہ ہماری پارٹی سے کچھ لوگ نکلے ایک یہ پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اگر ہمارا کہیں پہ کوئی نکلا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگوں کو پتا ہے وہاں کوئی اور کھڑا ہوا ہوگا ہماری پارٹی سے کچھ لوگ نکلے لیکن وہاں سے اور بھی لوگ آئے ابھی آپ دیکھ لیجئے ایجر کے جو ریزنٹ تھے ساڑھے چار لاکھ ملازموں کی نمائن کی کر رہے تھے پچھلے تیس سالوں سے وہ ملازموں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کون سا گاؤں ہیں جہاں دس دس ٹیچر نہیں ہے ملازم نہیں ہے تو وہ بھی وہ بات کیوں آپ بول رہے ہیں کہ پی ڈی پی کو دوسرے سائل سے کچھ پائدہ بھی ہو رہا ہے تو جہاں ابھی آپ کو لگ رہا ہے یہ جو کچھ لوگ آ رہے ہیں پارٹیوں میں یہ آئیں گے جائیں گے لوگوں کو پتا ہے کہ کشویر کی بات کون کر رہا ہے جہاں تک آپ نے کہا پی بلس کانفرنس کا پی بلس کانفرنس بھی اپنے حساب سے محنید کر رہی ہے ان کا بھی ہے نیشن کانفرنس بھی کر رہی ہے لیکن ہماری پارٹی کا یہاں تک تعلق ہے ہماری پارٹی مضبوط ہے آپ نے دیکھا ہماری پارٹی نائنٹی نائن میں بنی ہے دوزار دو میں الیکشن لڑا سولہ سیٹے تھی دوزار آٹھ میں اکیس سیٹے تھی دوزار چودہ میں آٹھائی سیٹے تھی اس لئے ہم آگے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے الیکشن پہلا لڑا میں نے گیرہ ہزار ووٹ لیے دوسرے الیکشن میں پچھے سیزار ووٹ لیے یہاں ہمارے میر سیپلا صاحب تھے اس نے جب پہلا الیکشن لڑا اس نے شاید سولہ ہزار ووٹ لیے تھے دوسرے میں اس نے ستارہ لیے ستارہ سے اوپر نہیں چڑھا اس لئے آہستہ آہستہ آگے آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ ہوگا کوئی وقت ہمارا بھی چلے تینکیو سو مجھ میر فیاض صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ ہمارے ساتھ تھے میمبر پارلیومنٹ اور پی ڈی پی کے ڈسٹ پریسیڈنٹ میر محمد فیاض شاہد کی پیساتھ میں ہوں ارفان لہار سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور ہماری ویڈیوز مصنا کرنے کے لیے دبائیے سویل آئیکن